بسم اللہ الرحمن الرحیم محفلے اولیہ کے پیارے دوستو میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے شہر بریلی کے مشہور معروف مزرگ حضرت سید وامک میاں بریلی علیہ الرحمنہ کا تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اسے اپنے متعلقین نے بھی ضرور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر دیں آپ کا پورا نام سید فدہ علی قادری رزاقی ہے اور وامک تخلص ہے اس نسبت سے آپ وامک میاں کے نام سے مشہور ہوئے آپ نجیب الطرفین سید اور قادری رزاقی سعادات سے ہیں آپ کا سلسلہ نصب تیتیس واسطوں سے سیدنا شیق عبدالقادر جیلانی غوث عظم بغدادی علیہ رحمت تک پہنچتا ہے آپ کے نوے جدعالہ حضرت سید قادری بغدادی بغداد شریف سے بریری تشریف لائے اور محلہ نال بندی طولہ میں قیام کیا سید قادری اپنے معاصرین میں علم و کمال فضل و جمال روحانیت و ولایت میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے آپ کی نسل میں سید مردان علی ہوئے جو علم و عمل شرافت و بزرگی میں اپنے آباو اجداد کے نقش قدم پر گامزن اور عابد شبیدار بزرگ تھے علم و فضل میں بھی ان کا پایا بلند تھا زہد و تقوے میں آپ یگانہ روزگار تھے انہی کی حویلی میں بارہ سو تہتر ہجری مطابق اٹھارہ سو ستاون ایسلی میں محلہ نال بندی طولہ پرانا شہر بریلی میں حضرت وامق میاں علیہ رحمہ کی پیدائش ہوئی آپ نے اپنے والد ماجس سے ہی از اول تا آخر جملہ علوم و فنون حاصل کیے دوسرا کوئی آپ کا استاد نہیں تھا اصری علوم میں آپ کو مہارت حاصل تھی جس کا اندازہ آپ کی تصانیف سے لگایا جا سکتا ہے تعلیم سے فراغت کے بعد سید فدہ علی وامق میاں بریلوی نے منسپل بورڈ بریلی میں ملازمت اختیار کر لی جہاں آپ کو عوام الناس کے سماجی مسائل اور مشکلات کو قریب سے دیکھنے کا اور انہیں حل کرنے کا موقع ملا جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ نسلن و مشربن قادری تھے اس کے باوجود آپ کسی عارف کامل کے دامن ارادت سے ظاہری طور پر وابستہ ہونا چاہتے تھے ایک بار ہم شبیح غوث اعظم عارف ربانی مجدد سلسلہ اشرفیہ عالی حضرت سید ابو احمد علی حسین اشرفی میاں کچھوچوی اپنے ایک مرید کے دولت قدی پر بریلی شریف تشریف لائے ہوئے تھے اسی دوران حضرت وامق میاں علیہ رحمہ بھی وہاں پہنچ گئی اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے بے شمار لوگوں کا وہاں مجمع تھا جو حضرت اشرفی میاں کے دیدار کو آئے ہوئے تھے اور حضرت وہاں تقریر فرما رہے تھے کہ یک ایک آپ نے بات کا رخ موڑتے ہوئے فرمایا کہ اس محفل میں رزاقی بو آ رہی ہے یہاں کوئی شخص شہزادہ غوث اعظم کی اولاد سے موجود ہے کسی نے جواب نہ دیا آپ نے پھر سے ارشاد فرمایا کہ ہماری اس مجلس میں کوئی نہ کوئی رزاقی ضرور ہے جب کوئی نہ بولا اور نہ کھڑا ہوا تو حضرت وامت میاں علیہ رحمہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ارز کی کہ حضور میں رزاقی ہوں اور میرا نسبی تعلق حضرت سید عبد الرزاق شاہ بغدادی علیہ رحمہ سے ہے حضرت اشرفی میاں نے آپ کو سر سے پیر تک بغور ملاحظہ کیا اور وہیں آپ کو بیعت کر کے حلقہ ارادت میں شامل کیا اور اجازت و خلافہ سے نوازا اس کے بعد حضرت وامت میاں علیہ رحمہ نے اپنے پیر و مرشد کو اپنے دولت خانے پر بلائیا اور سن انیس سو آٹھ عیسوی میں شہر بریلی درگاہ شہدانہ ولی کے قریب خانکہ اشرفیہ وامقیا کی بنیاد رکھی اس وقت سے ہی خانکہ میں روحانی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے حضرت وامت میاں نے اپنی خانکہ کو رشد و ہدایت، ریاضت و مجاہدہ، تعلیم و تربیت اور علم کا مرکز بنایا آپ کی خانکہ شریعت کی پاسداری اور دینی و مذہبی خدمات کے لیے وقف تھی آپ نے خانکہ سے وابستہ لوگوں کو اللہ اور رسول سے الفت و محبت، خوف خدا، اتباع سنت، حرام و حلال کا امتیاز عطا فرمایا اور ملک و بیرون ملک کے سیکڑوں و وستگان کو اجازت و خلافت سے نوازا جن میں حضرت صوفی شاہ عبدالغفور بریلوی، صوفی بریلوی اور آپ کے صاحبزادے و جانشین حضرت سید زل علی عرف نشات میاں بریلوی قابل ذکر ہیں حضرت وامت میاں اپنے آباو اجداد اور مشایخ سلسلہ کے قائد و معمولات پر سختی سے عمل پیرا تھے تسلف الدین میں کامل تھے شریعت متحرہ اور مذہب اہل سنت و الجماعت پر پختگی کے ساتھ گامزن تھے اور مریدین و خلفہ کو مضبوطی کے ساتھ شریعت متحرہ پر گامزن رکھتے بد مذہبوں، بد عقیدوں اور ملہدوں سے ہمیشہ دور رہتے اور اپنے متعلقین کو بھی سختی سے دور رکھتے جس کا اظہار آپ نے اپنے ناتیا دیوان توصیف سرکار عرب میں جا بجا کیا ہے مثلا آپ فرماتے ہیں ان کی عزت سے جلے اور بنے پھر مومن افر غدار تجھے جان گیا جان گیا حضرت وامق میاں نے روحانی علمی تحریری خدمات کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کا فریضہ بھی انجام دیا چونکہ آپ نے قصب حلال اور عقل حلال کی خاطر خود کفیل رہنے کے لیے منسپل بورڈ بریلی میں سرکاری ملازمت اختیار کی نہایت امانت و دیانت کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دیا خلق خدا کو نہایت قریب سے دیکھا دین کے نام پر ہونے والی خرافات کو دیکھا تو اصلاح عقائد و آمال کی خاطر ملکی سطح پر جمعیت سادات اہل سنت کا قیام انیس سو چھتیز عیسوی میں فرمایا حضرت مولانا سید محمد انوار الرحمن بسمل رئیس آزم پتالوکہ دار جیپر اسٹیٹ سرپرست چنے گئے اور آپ تنظیم کے بانیوں صدر قرار پائیں اس تنظیم کے اغراض و مقاصد میں خان کا ہی نظم و نسک کے لیے گرا قدر تجاویز پیش فرمائیں اور تنظیم کا تعرف اغراض و مقاصد اور منصوبوں کو ایک کتابچے کی شکل میں شائع کیا اگر یہ جمعیت اپنے جملہ اغراض و مقاصد کے ساتھ زندہ رہتی تو قومی و ملی مسائل کے ساتھ ساتھ خان کا ہی نظام بھی شاندار ہوتا خان کا ہی نظام دائرہ شریعت میں ہوتا اعراض قوم و ملت کی فلح و بیبودی کا ذریعہ بنتے عرص میلے نہیں بنتے اور قوانین اسلام کی خلاف ورزی نہ ہوتی حضرت وامک میاں بریلوی علیہ رحمہ چودوی صدی حجری کے جید عالم دین عظیم شیخ طریقت ماہر قابل ترجمہ نگار بلند پایا مسنف صاحب بصیرت قادر القلام شاعر اور عاشق رسول تھے خانقاہی معمولات تبلیغی دورے اسلاحی تحریکات معمولات شب و روز گھریلو مسروفیات کے باوجود ایک قابل قدر تصنیفات کا زخیرہ آپ نے چھوڑا جو فی الوقت خانقاہ وامکیا کی لائبریری میں محفوظ ہے آپ کی تصنیفات علم تکسیر علم جفر علوم القرآن عروض و قوافی اور شیر و سخن پر مشتمل ہے بحیثیت لسانیات اردو ہندی فارسی اور عربی میں ہیں جو محققین کی توجہ کے مستحق ہیں جن کی اشعات پر ایک جہان علم و فن آشکارہ ہوگا آپ کی تصنیف میں نور الفرقان فی ترجمت القرآن بھی ہے یہ ترجمہ سادہ سلیس ہونے کے ساتھ سائنٹیفک بھی ہے آپ کا ترجمہ قرآن اپنی بے شمار خوبیوں کے ساتھ سادہ سلیس برمحل محاوروں کا استعمال ترجمہ قرآن و حدیث اور متقدمین علماء ربانین کی تشریحات سے مطابقت میں اپنی مثال آپ ہے حضرت وامت میاں نے بازابتہ قرآن کریم کا ترجمہ لکھا اور جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہاں عالمانہ وقار محققانہ شان اور مفسرانہ انداز میں تفسیر بھی تحریر فرمائی اگر اس کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا جائے تو وہ ایک مبسوط تفسیر بن جائے گی اس کے علاوہ رسالہ در علم تخصیر بھی آپ کی تصنیف ہے تاریخ گوئی میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا اس فن میں کسی جملے کے ذریعے یا مصرے سے کسی واقعے یا پیدائش وفات تصنیفات و تعلیفات کا سن برامت کیا جاتا ہے دیگر علوم و فنون کی طرح آپ کو اس فن میں بھی جد طولہ حاصل تھا مترجم مفسر عالم فاضل اور شیخ طریقت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بنیادی طور پر بلند پایا قادر القلام صاحب دیوان شاعر بھی تھے آپ نے علف سے لے کر یا تک ہر ردیف میں تباہ آزمائی کی ہے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حمد و نات اور قصائد و مناقب جملہ اصناف سغن میں آپ نے کلام کہا ہے پورے دیوان میں از اول تا آخر کہیں بھی اس میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال نہیں ہوا ہے سید وامک میاں علیہ الرحمہ کا وصال گیارہ رمضان تیرسو پیسٹھ ہجری مطابق انیس سو چھالیس ایسوی کو بریلی شریف میں ہوا آپ کو آپ کی خان کا ہمیں دفن کیا گیا آپ کی خان کا شہر بریلی محلہ شاہمد گنج شہدانہ ولی روڈ پر واقع ہے سید المشائق حضرت وامک میاں علیہ رحمہ کا عقد مسنون بریلی پرانا شہر کے معزز سعداد خاندان سے سیدہ مصطفی فاطمہ سے ہوا وہ نہائیت افیفہ و پارسہ رابعہ اصر تھی انہی پاکیزہ صفات کی بنا پر آپ کو صفت اولیاء کہا جاتا تھا ان سے آپ کے ایک صاحبزادے صاحبزادے سید زل علی المتخلص بنشات بریلوی تھے جن کا تاریخی نام خرشید الحسنین تھا حضرت سید زل علی عرف نشات میاں کی ولادت انیس سو گیارہ عیسوی میں بریلی شریف میں ہوئی جس طرح حضرت وامک میاں نے کل علوم اسلامیہ اپنے والد محترم سے حاصل کیے اسی طرح حضرت نشات میاں علیہ رحمہ نے بھی تعلیم و تربیت رشد و ہدایت سلوک و تصوف اور اجازت و خلافت سب اپنے والد ماجد سے حاصل کی اپنے والد کی مئیت میں تیرہ سو اکیاون ہجری میں زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے والد ماجد کا دستراست بن کر جمعیت سادات اہل سنت کے زہر اعتمام ساماجی خدمت انجام دی اب صاحب اخلاق زہد و اتقا والے شریعت و طریقت میں بالغ نظر تھے حضرت نشات بریلوی کو نظم و نصر دونوں میں دسترس حاصل تھی بلند پایا نات گو شائر تھے مناقب بالخصوص اہل بیت اتھار کی شان میں خاصا کلام موجود ہے آپ نے اپنے دیوان میں حمد نات قصائد مناقب قطعات غزلیات پر اچھوٹے نظرانے پیش کی ہیں نات رسول میں انہیں انفرادیت حاصل تھی اپنے مخصوص لب و لہجے میں عشق رسول میں ڈوب کر پوری زندگی نات لکھتے رہے کہت قبل وسال مرس کا زبردست آریزہ تھا مگر عشق رسول کی محبت رگو پیمے سرائیت کی ہوئے تھی قبل وسال اپنے دست مبارک سے یہ دو شیر لکھ کر وسیعت کی یہ چاروں یار ہیں ایک جزوے ایمہ ابو بکرو عمر عثمان و حیدر یہ چاروں نام لکھ دینا کفن پر ابو بکرو عمر عثمان و حیدر اس کے بعد بارہ رویل اول تیرہ سو ننیانوے حجری کو مطابق انیس سو اناسی میں آپ کا وسال ہوا اور آپ اپنے والد ماجد کے پہلو میں دفن کیے گئے حضرت جلال الدین شہدانہ ولی کی درگا بریلی میں کافی مشہور ہے آپ کی درگا شہر بریلی کے محلہ شاہمنگنج میں واقع ہے اسی کے متصل خانکہ وامک کیا ہے انیسوی صدی ایسوی کے نصف اول میں درگا شہدانہ ولی پر غیر شرعی امور انجام دیے جاتے تھے لنا رسومات ادا کرتے سید المشایق حضرت وامت میاں نے جمعیت سادات اہل سنت اور انجمن سادات اہل سنت کے زیر احتمام غیر اسلامی رسم و رواج خلاف شرع نظریات کا صد باب کے لیے اہم رول ادا کیا جاہلانہ رسومات بدعات و خرافات اور غیر اسلامی طور طریقوں کا خاتمہ فرمایا شریعت متحرہ کے مطابق درگا شہدانہ ولی کو ایت تقریبات کا آغاز ہوا عرص کی جملہ رسومات آپ کی سرپرستی میں منقد ہوا کرتی تھی اور اختتام عرص پر آپ کو ایک چادر شریف اور ایک جوڑا لباس پیش کیا جاتا یہ سلسلہ سید المشایق اور آپ کے صحیف زادی و جانشین حضرت سید نشات میاں کی دور میں تاہیات جاری رہا بعدہو خانکہ وامکیا کے موجودہ سجادہ نشین شیخ طریقت حضرت الحاج سید محمد میاں وامکی جیلانی بھی انیس سو اسی سے قدیم دستور کے مطابق قطب شہر شادانہ ولی علیہ رحمہ کے عرص کی جملہ تقریبات کو اپنی نگرانی میں انجام دیتے رہے حضرت سید محمد میاں صاحب نے جب خانکہ وامکیا نشاتیا کی تمام تر ذمہ داریاں بحیثیت نائب سجادہ حضرت سید محمد اسلم میاں وامکی جیلانی کو مرحمت فرمائیں تو آپ بھی حضب دستور قدیم یہ سب کچھ کرتے رہے یہ سلسلہ دو ہزار بارہ تک جاری رہا اس کے بعد نامناسب حالات کی بنا پر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا انوادہ وامک کے کچھ افراد تقسیم وطن کے پراشوب حالات نے بریلی سے حجرت کر گئے اور کثیر تعداد میں بریلی میں موجود بھی ہیں حضرت نشات میاں کے بعد خانکہ وامکیا کے سجادہ نشین حضرت الہاج سید محمد میاں وامکی جیلانی ہے آپ نے نہائیت سادگی اور خاموشی کے ساتھ خانکہ کے معمولات تقریبات کی حفاظت کی خانوادہ وامکی اور سادات کرام کی امانتوں کی حفاظت کی اور اپنے فرزند اکبر حضرت مولانا الہاج سید حسن علی عرف اسلم میاں وامکی کی تعلیم و تربیت فرمائی تعلیمی مراحل کی تکمیل کے بعد خانکہ کا ولی اہد اور نائب سجادہ نشین مقرر کیا ساری ذمہ داریاں ان کے سپرد کی فی الوقت خانکہ کی جملہ تقریبات آپ کی نگرانی میں انجام پذیر ہوتی ہیں حضرت سید محمد اسلم میاں جیلانی صاحب عظم و استقامت خوبصورت خوبصیرت باوقار عالم دین رزاقی جیلانی روحانی اور آبو اجداد کی وراستوں کے امین شیخ طریقت ہیں نبی ری مہدس آزم ہند شیخ طریقت حضرت علامہ سید محمد جیلانی اشرف اشرفی الجیلانی المعروف جیلانی میاں کچھوچبی نے آپ کی خدمت کی بنا پر آپ کو بدر طریقت کا لقب عطا فرمایا ہے بدر طریقت سید اسلم میاں صاحب نے سلسلہ وامقیہ کا فروغ کیا ہے خانکہ کی تعمیر و توصیح میں بھی شب و روز مصروف ہیں دیوان وامق توصیح سرکار عرب اردو ہندی سوان حیات سید المشایخ انقریب اشاعتی مراحل تے کر کے منصع شہود پر جلوہ بار ہونے والے ہیں یہ سب حضرت اسلم میاں صاحب کی جہد مسلسل عمل پہم کا نتیجہ ہے اس کے بعد دیگر مخطوطات شائع کرانے کا عظم مسمم ہے مخطوطات کو کتابی شکل میں مرتب کرنے کا یہ عظیم الشان کارنامہ معروف عالم دین عظیم محقق اور اسلامی سکولر ڈاکٹر محمود حسین بریلوی صدر شعبہ عربی فارسی بریلی کالج بریلی نے انجام دیا ہے ڈاکٹر صاحب بدر طریقت کے دست و بازو بن کر تحقیقی کارنامہ انجام دے رہی ہیں اور خانقاہ وامقیہ کی علمی و تصنیفی خدمات منظر عام پر لا رہی ہیں قصبہ حافظ گنج زلہ بریلی میں خانقاہ وامقیہ اور جامعہ وامقیہ عطائے غریب نواز بھی حضرت سید اسلم میاں صاحب کی میند اور توجہ سے زیر تعمیر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بفیضان مشاہد کے چشت مستقبل کے تمام منصوبے بحسن و خوبی پایائے تکمیل تک پہنچ جائیں اور صاحب سجادہ اور نائب صاحب سجادہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائیں ناظرین امید ہے کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں اپنی راہ کا اظہار ضرور کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں جلد ہی پھر ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں جزاکاللہ